کانگریس نیتہ راہل گاندھی شنیوار صبح اچانک ہریانہ کے سونی پت میں رکھ وہاں انہوں نے کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں دھان کی رپائی کرنا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے ٹریکٹر چرا کر کھیت کی جتائی بھی کی اس طوران کسانوں اور کھیت کے مستوروں کے ساتھ کھیتی کسانی پر باتچیت بھی کی راہل نے کسانوں کے ساتھ پیٹھ کر ناشتہ بھی کیا دراصل راہل گاندھی دلی سے شملہ جا رہے تھے وہیں جب وہ کنڈلی بارڈر پر پہنچے تو کسانوں کے سبیت جانے کا پروگرام بنا لیا اور سونی پت کے گرامیڑ علاقوں کا رکھ کر لیا راہل جب سونی پت کھیت میں رکھنے پہنچے تو اس بات کا پتہ جب وہاں کے کانگریس ویدھائک اور گوھنا کے ویدھائک کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی وہاں دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں راہل گاندھی پہنچے ہی یہ سو بھاگ کے ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ راہل گاندھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک گاؤں میں کھیتی کے کیا طریقے ہوتے ہیں کسان کس طریقے سے دھان لگاتا ہے اور اسے کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راہل گاندھی کا اچانک ہریانہ میں اس طرح چوکانے والا فیصلہ پہلی بار نہیں ہوا ایک مہینے پہلے بھی وہ دلی سے شملہ جا رہے تھے اسی دوران انہوں نے امبالا میں کافلہ رکھایا وہاں وہ ایک ٹرک پر سوار ہو کر چندی گڑ گئے اس کا پتہ تب چلا ہے جب کانگریس نتاؤں نے اس کا ویڈیو اور فوٹو شیئر کیا اس طوران راہل نے ٹرک ڈرائیور سے بھی بات کی ان کی مشکلیں جانی اور بعد میں اس ویڈیو کو بھی جاری کیا گیا راہل گاندھی کی اس طرح کی ہر یاترہ ان کی بھارت جڑو یاترہ کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے آنے والے سمیں میں ہریانہ میں چناؤ بھی ہونے ہیں اسی لیے اس مدے کو راجنیتک روپ دیا جائے گا